السلام علیکم سٹوڈنٹس انڈرمیڈیٹ پارٹ بن چپٹر نمبر فور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے استاد کے فرائز اور شگیرز کے حقوق کیونکہ ایک چیز کے جو فرائز ہوتے ہیں ایک انسان کے اس کے اپوزیٹ جس کے لیے وہ فرائز ادا کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کے حقوق میں شامل کیے جاتے ہیں تو رہیدہ یہاں پر استاد کے فرائز یعنی استاد جو ہے اس کا فرض کیا ہوتا ہے اپنے شگیرز کے متعلق اور جو وہ شگیرز کا حق ہوتا ہے کہ استاد اس کے لیے وہ تمام ذمہ داریاں وہ تمام کام سر انجام دے جو کہ استاد کے فرائز میں شامل کیے جاتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے جو استاد کا فرد ہے وہ ہے علم و فن میں محارد معلم کا اولین فرد ہے کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہو اور اپنے مضمون پر اسے قامل عبور حاصل ہو دورانے تدریس یعنی پڑھانے کے دوران مزید متعلیہ اور تحقیق جاری رکھیں نئی تحقیقات کے لیے اپنے سینئر استاد سے رابطہ اور تعلق رکھیں اور ریفریشر کورسز کے ذریعے علم کو تازہ رکھیں جس بات یہ سے پوری تحقیق نہ ہو اسے شگیرزوں کے سامنے غلط انداز میں پیچ نہ کرے بلکہ صاف تک ہے دیکھ میں نہیں جانتا اور پھر تحقیق کے بعد اس بات کی مضاحت کر گئے یعنی ایک استاد جو سبجیکٹ بچے کو پڑھاتا ہے یہ بچے کا حق ہے اور استاد کا فرض ہے کہ اسے اس سبجیکٹ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہونی چاہیے اگر بل فرض کوئی اعتباد ہوتی بھی ہے جس کے بارے میں استاد کو نہیں پتا سٹوڈینٹ اس کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اسے غلط جواب دے رہے استاد کو چاہیے کہ وہ بچے کو صاف طور پر کہہ دے کہ مجھے ابھی اس کے بارے میں علم نہیں میں بعد میں اس کی تحقیق کر کے یا معلوم کر کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ اگر استاد بچے کو جو ہے وہ غلط جواب دے دیتا ہے تو اس سے بچے کا جو علم ہے جو اس کی تربیت ہے وہ غلط طریقے سے ہوتی ہے تو لہذا اس بات میں یہ استاد کے فرائد میں شامل کیا گیا کہ وہ جو بچے کو تلیم دیتا ہے اس میں وہ مکمل محارت رکھتا ہو دوسرا استاد کا فرض ہے آلہ اخلاقی نمونہ استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ عمل و احلاق کا آلہ نمونہ پیچ کرے کیونکہ استاد طلبہ کے لئے آئیڈیل ہوتا ہے اور اگر وہ اخلاقی قدروں کو پمال کرے تو اس کے شگیدوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آلہ و صاف کے حامل ہوں گے ہمیشہ چراغ سے چراغ جاتا ہے اور سیند اور کردار کا عقص دوسروں پر پڑھتا ہے لہذا استاد کو ایک مثال معلم ہونا چاہیے یعنی استاد جو پڑھاتا ہے اس کے مطابق اس کا اخلاق اور اس کا جو کردار ہے وہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ بچہ اس بات کو بہت نوٹ کرتا ہے استاد نے اسے کرنے کے لئے کیا کہا اور خود کیا کرتا ہے فار ا 완یmbل اگر استاد بچے کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے استادہ کا عدد اور احترام کرنا چاہیے لیکن یہ بڑوں کے عدد اور احترام کرنا چاہیے لیکن بچہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ استاد جو ہے وہ باہر اپنے سے عمر میں بڑے کسی گاڈ کے ساتھ کسی لکشہ والے کے ساتھ ہیں کسی بھی کیفشاپر کے ساتھ ہیں اپنے کسی بھی بڑے کے ساتھ ہو وہ بتمیزی سے بات کرتا ہے تو بچے کے ذہن پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا بچہ استاد کے بعد پر کبھی بھی عمل نہیں کرے گا کیونکہ استاد کے کہنے میں اور کرنے میں جو ہے وہ تضاد ہوگا پائر نمبر ڈی میں طلبہ کی اقلاقی تربیت استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ کورس کے ساتھ اپنے شگردوں کی رخانی اور اقلاقی تربیت بھی کریں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صف جزت کی ہم بیان کی گئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلہیم کے ساتھ اپنے صحابہ کا تذکیہ نفس یعنی اقلاقی تربیت بھی کرتے تھے تذکیہ نفس کے بغیر تلہیم بجائے نفع کے نقصان کا سبب ہوتی ہے یعنی استاد کا صرف یہی فرض نہیں ہے کہ بچے کو کورس جو اس کی کتاب ہے وہ کمپلیٹ کروائی جائے بلکہ کتاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناتے جو اقلاقی اور روحانی تربیت ہونے چاہیے استاد کو اس میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاں کہ استاد کو جو ایک معلم کے بہترین درجے پر فائز کیا گیا ہے اس کا صحیح طرح ذہاک ادا کر سکے پائن نمبر فور محبت و شفقت استاد شگردوں کا روحانی باپ ہے اس لئے استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شگردوں کے لئے اولاد جیسی محبت و شفقت رکھے اسے اپنے شگردوں کا حقیقی رہنمان دلی دوست سچا خیر ہوا اور صحیح حمدرد ہونا چاہیے استاد اگر واقعی مشفق ہے تو اس شگرد کی نگاہ ہمیشہ اس کی عظمت کے سامنے جھکی رہے گی یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ بلا بچہ ہی بہت زیادہ سخت اور ریجڈ ہو کر کام کیا رہے بچوں کو تلیم جو ہے وہ محبت اور شفقت کے ساتھ اگر ہم دیں گے تو بچے اس پر زیادہ اچھے طریقے سے حمل کر سکیں گے تلیم کا حقیمانہ انداز اس آت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شگردوں کو مناسب موضوع اور حقیمانہ انداز میں تلیم دیں یعنی بہترین اور اچھے انداز میں تلیم دیں قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ اللہ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالی بیان کرتے ہیں جو لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو یعنی تلیم دینے کا انداز جو ہے وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ وہ اچھا ہو اور نہ ہی وہ جگرالو ہو اور نہ ہی وہ بہت زیادہ سخت ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ بات کو دھیان سے نہ سن سکے تلیم دینے کا انداز جو اللہ تعالی نے یہاں پر بتایا کہ ان کو حکمت اور اچھی طرح سے اچھی نصیحت کر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف ان کو دعوت دو حکیمانہ انداز میں یہ امور بھی شامل ہیں یعنی نمبر ایک اساتھ شکیردوں کے ذہنی میار اور سمجھ بودھ کا لحاظ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے لوگوں سے ان کی عقل اور فہم کے مطابق بات کرو یعنی اساتھ کے یہ فرض ہے کہ کلاس میں اگر اس کے پچاس بچے ہیں تو لادمی نہیں ہے کہ وہ پچاس کے بچے ہی بہت زیادہ ذہین ہو ان میں وہ بچے جو کہ ذہنی طور پر کچھ کم ہیں عقلی طور پر کچھ کم ہیں اساتھ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی نہای شفقت والے انداز کے ساتھ ان کو تلیم جو ہے وہ پروائیڈ کرے تاکہ وہ بچے بھی اچھے جریکے کے ساتھ اساتھ کی بات کو سن سکے اور ان کے دل میں اساتھ کے لیے جو عزت کے جذبات ہیں وہ پر قرار رہ سکے پر نمبر ٹو پر اگر شگیرد کم فہم اور کم عقل ہو تو بکولے امام غزالی رحمت اللہ علیہ استاد شگیرد کو یہ نہ کہے کہ اس کے علاوہ ایک گہری بات بھی ہے جو میں نے تم کو نہیں بتائی کیونکہ اس سے پھر بچے کے ذہن میں ایک جسوس پیدا ہوگا اور اس جسوس اور کشمکش کی وجہ سے وہ بسکون ہو جائے گا اور اس استاد کے لیے وہ پھر ویسے جذبات نہیں رکھ پائے گا جو کہ عزت اور رہتران اس کو دینا چاہیے تو اس لیے اگر کم فہم اور کم عقل استاد شگیرد ہو بھی تو پھر استاد کو چاہیے کہ وہ بات اتنی ہی کرے جتنی اس کی سمجھ میں آئے اس کو یہ باور نہ کرائیے تو صحبو نہ کرائے کہ تم کم عقل ہو اس لیے میں نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی پر نمبر ٹی پہ وہ کہتے ہیں کہ استاد اپنے شگیردوں کو اتنی بات نہ کہے جس سے اس کی عزت نفس مجروع ہو یعنی بات کرتے ہوئے اس کی ذاتیات پر اس کے والدین پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تاں کہ وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ہٹ ہو اور اس وجہ سے وہ استاد سے نفرد کرنے لگے شگیردوں کے سوالات کے جوابات خندہ پشانی سے دے یعنی اچھے طریقے سے دے جتنے بھی سوالات کے جوابات ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھائے لیکن اگر کسی سوال کا جواب استاد کو نہیں بھی آتا تو صاف طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں بتا بجائے اس کے کہ وہ غلط جواب دے وہ بات میں تحقیق کر کے اس کی صحیح طریقے سے رہنمائی کرے وائر نمبر سکس پر استاد کا یہ فرض ہے کہ طالب علم کا شوق اور بلند مقاصد کی لگن پیدا کرنا استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شگیردوں کو حصول علم کے فواہد بتا کر ان میں طلب علم کا شوق پیدا کرے اور بلند مقاصد کی لگن ان کے دل میں کٹ کٹ کر بڑھ دے تاکہ یہ بچے اپنے مستثبت کو روشن کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں اور بڑی سے بڑی تکلیف کو اس بلند مقصد کے حصول میں برداشت کریں یعنی استاد کا یہ کام ہے کہ وہ صرف سلیبت پڑھا کر ان کو صرف جس کلاس میں ابھی وہ ہیں اس کلاس کے صرف نمبر لینے کے لئے اقصائے نہیں بلکہ ان کے دل میں مزید علم حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا کریں تاکہ وہ معاشرے میں جب باہر نکلے تو ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ پیدا ہو چکا ہو کہ وہ ایک کامیاب انسان کی شکل میں جو ہے وہ معاشرے میں ایک روشن ستارے کی طرح ابر سکے پر نمبر سیمی پر مساوی سلوک مولم کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام شگیٹوں سے مساوی سلوک کریں یعنی ایک جیسا سلوک کریں ایک کو کسی پر ترجیح نہ دیں امیر اور غریب اور کالے گورے کی مسنوی تفریق سے بالہ دار ہو کر کام دے رہے حتیٰ کہ گہر مسلم شگیٹوں سے بھی مساوات اور رواداری کا سلوک کریں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شگیٹ بہت زیادہ امیر ہے تو اس کو بہت زیادہ امیر دی جائے اگر کوئی غریب ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے اگر کوئی ذہنی لحاظ سے بہت زیادہ ذہین ہے تو اس ساتھ سے زیادہ پیار کریں اگر کوئی بچہ محنت ہی ہے لیکن ذہنی لحاظ سے تھوڑا کم تر ہے تو اس سے نفرت کی رہے بلکہ اس ساتھ کو تمام بچوں کے ساتھ مطابق سلوک رکھنا چاہیے تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ اس ساتھ کے لیے ایک جیسے محبت والے جذبات اپنے دل میں رکھ سکیں باعصول زنگی ایک مولم کو باعصول زنگی کا علم بردار ہونا چاہیے اسے اپنے اصولوں سے کسی حالت میں بھی انحراف نہیں کرنا چاہیے اگر کسی استاد کو غلط طریقے سے بچے کو پاس کرنے کے لیے رشوت وغیرہ دینے کی کوشش کی جائے تو استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زنگی اصولوں کے مطابق گزارے اور اس طرح کے غلط کاموں کے ذریعے سے اپنے جو اخلاقیات ہیں ان کو نقصان نہ پنچائے کفائے شاری اور ساتھ کے اور حدمت حلق یعنی ساتھ کی سے زنگی گزارے اور حدمت حلق اگر کوئی بچہ اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ سے عجل و سوابت کے نیے سے اس کو مفتلین کی بھی دے جسمانی سزا سے پرہیز مارپیر سے طلبہ ڈیٹھ اور زدی ہو جاتی ہیں خودداری حتم ہو جاتی ہے عزت نفس مجروح ہوتی ہے تخلیقی صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں اور وہ استاد سے جلی نفرت کرنے لگتی ہیں لہذا استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ طلبہ کو جسمانی سزا دینے سے پرہیز کریں حسب ضرورت محمولی ڈان ڈپٹ اور گسیلی نگاہی کافی ہوتی ہے اس ساتھ ایسا انداز تدریس اور عملی رویہ احتیار کریں کشگیر اپنے فرائز کا احساس کرنے پر مجبور ہو جائے یعنی اگر بجائے اس کو صرف پیاروں محبت سے سمجھانے کی بجائے اس کو اگر ہم صرف ڈریکٹ ماریں گے اس کو دوسروں کے سامنے تھپڑ لگائیں گے یا اس کی انسلٹ سخت الفاظ میں کریں گے تو وہ بچہ اپنے سیلف ریسپیکٹ کو لے کر ہٹ ہوگا اور وہ ڈیٹ بان جائے گا کیونکہ اس کا ڈرڈ جو ہے وہ ختم ہو رہے گا اگر ہم اس کو پیار سے سمجھائیں گے اور اس کی دوسروں کے سامنے انسلٹ نہیں کریں گے بیسی نہیں کریں گے تو بچے کے دل میں یہ ڈرڈ برکرار رہے گا کہ اگر میں نے ایکس ٹائم کی غلط کام کیا یا صحیح طور پر جو اس ساتھ نے مجھے کام دیا تھا وہ سر انگیب نہ دیا تو ہو سکتا ہے اس ساتھ جو ہے وہ میری کلاس کے سامنے انسلٹ کریں تو لہذا اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بچانے کے لیے بچہ جو ہے وہ کافی حد تک اس ساتھ سے جو ہے وہ بھی منوس ہو جاتا ہے اور اس کے جو بات ہے اس کو صحیح سننے لگتا ہے اور ہارڈ ورک ہو جاتا ہے تو اسی طرح اس ساتھ کو بچائیے کہ وہ معمولی ڈانٹ اپٹ اور گسیلی انسلٹ کے ساریاں پھر محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ شگید کو جو ہے وہ سمجھائے نہ کہ اس کو دوسروں کے سامنے مارا پیٹا جائے اور نہ ہی اس کو ظلیل و خوار کیا جائے تو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے استاد کے فرائض اور شگید کے حقوق کے بارے میں پڑھا کہ استاد کے فرس کون کون سے ہوتے ہیں اور شگید کے حقوق کون سے ہوتے ہیں جو کہ استاد کے ذمہ داری ہوتی ہے اور استاد نے انہیں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے